تو آج میں آیا ہوں گاندھی نگر میں تو گاندھی نگر میں ہے یہاں پہ یہ درگہ حجرت گیون سپیر باوہ کی درگہ ہے تو گاندھی نگر میں میں کام سے آیا تھا تو میں کہیں پہ بھی جاتا ہوں جب مجھے فری ٹائم ملتا ہے تو میں میپ پہ سرچ مارتا ہوں کہ کہاں پہ درگہ ہے تو مجھے میں جہاں پہ ہوتا ہوں اس کے آس پاس لوکیسن میں مجھے درگہ بتا دیتی ہے کہ منس یہاں پہ درگہ ہے تو میں وہاں پہ جاتا ہوں اور جیارت کرتا ہوں تو ابھی میں یہاں پر آیا ہوں تو درگا ہے نا بند ہے یہاں پر لوگ کے اور آج پاس بھی میں نے دیکھا تو یہاں پر کوئی ہے نہیں لیکن میں باہر سے آپ کو جیارت کروا دیتا ہوں اور کس طرح سے سین ہے نا یہاں پر بتا دیتا ہوں میں بھی فرس ٹائم یہاں پر آیا ہوں گاندینگر میں کام سے آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر گیبن ساپیرباوہ کی درگا ہے مانسا اللہ میں نے فوتوز وغیرہ بھی دیکھے میں آپ لوگوں کو ویڈیو دکھاتا ہوں کیسی لگتی آپ کو درگا اور انسا اللہ کبھی گاندینگر سائیڈ کبھی کام ہو اور ایسے اللہ کے ولیوں کو ہم چاہنے والے ہوتے ہیں میرے جیسے جو بھی اور ویڈیو دیکھتے ہوں گے وہ بھی میرے جیسے ہی ہوں گے تو ایسے آستانے پر آنے کا اچھا لگتا ہے ہم کو جب بھی ایسا ٹائم ملتا ہے ہم قریب ہی ہوتے ہیں اور ہمارے کو کچھ کام نہیں ہوتا میں کیا کرتا ہوں گوگل پر سرچ مارتا ہوں اگر کہیں پر بھی ہوں میں اور میرے کو کچھ کام نہیں اگر میں کسی ریلی ٹیو کے وہاں پہ گیا اور کہیں گیا اور وہاں کو فری ٹائم جب مل جاتا ہے کچھ کام سے تو میں دیکھتا رکھتا ہوں میپ کے ہوئے تو میں جہاں پہ تھا وہاں سے یہ صرف چار کلومیٹر دور تھی یہ درگا اور پھر میں نے سوچا کہ میں یہاں پہ جیارت کر لوں اور میری ویڈیو بھی بن جائے گی آپ لوگوں کے ساتھ میں سیر بھی کر دوں گا اور ہمیسا کی طرح جو میں بولتا ہوں وہ یہی کہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا تو یہاں پہ نہ دیکھو اس طرح سے سینے میں بھی ویڈیو لے کر آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرتا ہوں تو آیا تو ابھی تو درگا تو بند تھی سب جگہ لوک لگے ہوئے تو اب کیا کر سکتے جیارت میں باہر سے ہی فاتحہ پڑھ لوں گا اور آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اور کیسی لگتا ہوں اب آیا ہوں تو ویڈیو بنا لوں اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں دیکھو سین کے ساتھ بہت اچھی جگہ ہے اور دیکھو آپ ویڈیو کیسی لگتے آپ کو مولا علی پنجتن یا گوس گیبن سا پیر درگا یہاں پہ ایسا لکھا ہوا ہے اور سب جگہ ہے نا کافی سارے گھوڑے تسبیح وغیرہ بہت سب ہے اور لوک ہے پوری درگا تو سب پورا لوک ہے دیکھو یہ باہر پہ باہرین ہے یہ ایک چھوٹا سا ایسا بنا کے دیا ہے نل پانی وغیرہ یہ اس میں آتا ہے کہ نہیں پتا نہیں دیکھے اوہ پانی آتا ہے تم وجو وغیرہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک وضو کرنے کے لیے ایک سیٹ ہے تم اس طرح سے یہاں پہ وضو کر کے ہم بیٹھ سکتے ہیں اور دیکھو ماساللہ اور یہاں پہ بھی کچھ مزار ہے اور ایک بورڈ لگایا ہوا ہے جس کے اوپے لکھا ہے جھلم کرنار تینے مدد کرنار انہیں تینہ جلم تھی راجی تھنار اتانے سرخہ گنے گار چھے تو صحیح بات ہے جھلم کرنے والا اور اس کی مدد کرنے والا اور جھلم جس پہ بھی ہوتا ہے اس سے خوص ہونے والا وہ تینوں تین گنے گار ہوتا ہے تک کسی پہ جلم نہیں کرنا چاہیے تو دیکھو اس طرح سے یہ پترے کی سیڑ میں اور باہر دیکھو اس طرح سے سین ہے اور یہ ایک بھگوہ جنڈا لگا ہوا ہے تو یہاں پہ پاس میں مندیر بھی ایک دیکھو یہ ہے نا یہ مندیر ہے اور بھی آج سنڈے کے وجہ سے یہاں پہ یہ مندیر پہ کافی بھیڑ تھی کافی سارے ابھی میں جب آیا نے تب بھی یہاں پہ لزگری تھی بہت ساری کھڑی تھی تو میں میپ کے جریعے یہاں پہ آیا اور یہ درگاں ہیں نا احمد آباد کے احمد آباد کے کیا گانتین اگر پاس آئی ہوئی ہے میں پورا آپ کو میپ لوکہ سن پوری بتا دوں گا کس طرح سے ہے یہاں پہ سین تو وہ بچوں کھلنے کے لیے پورانا جھولا لگا ہوا ہے وہاں پہ توٹا فٹا سا اور یہ راستہ ہے بہت بڑی اور پیاری جگہ ہے لیکن کوئی ہے نہیں مجھے جارت بھی کرنے یہاں پہ ملی نہیں اندر سے کیا ہے کس طرح سے سین ہے تو اور کچھ ڈیٹیلز بھی نہیں ہے میرے پاس کوئی ہوتا تو اس سے پوچھتا میں اور آپ لوگ کے ساتھ سیر کرتا انساء اللہ کبھی پھر کبھی آؤں گا میں گاندھی نگر اور کچھ ڈیٹیلز ملی یہاں کے بارے میں تو آپ لوگ کے ساتھ سیر کروں گا اور دیکھو یہاں پہ یہ جو ہے نا یہاں پہ بھی بہت سارے گھوڑے لگے ہوئے دیکھو یہ باندھے ہوئے بہت سارے گھوڑے یہاں پہ نا دے ہو یہ پورانی عمارت درگا کے سامنے اور یہ پوری ایسا سیڑ والی یہ درگا ہے حجرت گبن سفیر باوہ کی درگا اور کافی سارے اور مزارات ہیں یہاں پہ اندر میں نے جالی سے جاک کے دیکھا تو اور یہ پورا بہار کا اس طرح سے سین ہے تو یہاں پہ کوئی ہے نہیں ہوتا تو میں یہاں کی جانکاری جو بھی ہے نا وہ لے کے آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرتا کہ کس طرح سے کیا ہے یہاں کا ماحول اور کب سندر اور سو اور کس طرح سے آپ کی جو بھی معلومات ملتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرتا ہے اگر کوئی ملتا تو میں بھی خود فرس ٹائم آیا ہوں میں نے بھی میپ کے لوکیسن سے دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے اسی درگا ہے دیکھو میں بتاتا ہوں اندر آپ کو اگر بتا چلے تو دیکھو وہاں پہ ہے ہے درگا مجار اور ایک مجار یہاں پہ ہے اور سب جگہ ہے نا کافی سارے سے گھوڑے لگے ہوئے ہیں وہ کپڑوں کے گھوڑے جو ہوتے ہیں منت کے اس طرح سے کچھ ہوگا یہاں پہ ہیں انساءاللہ پھر کبھی آؤں گا میں تو آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو سیر کروں گا بنا کے یہاں پہ اور جو بھی ڈیٹیلز مجھے معلوم ہوگی وہ میں آپ لوگ کے ساتھ سیر کروں گا انساءاللہ فیلال کے لیے تو بس یہی اور تو کیا کہہ سکتا ہوں میں تب سے منس میر کو یہاں پہ نا پندرہ بیس منٹ تو ہو چکی ہے اور کوئی ہے نہیں پتا نہیں میں سنڈے ہے تو کوئی کسی نہ کسی کو ہونا چاہیے کیا بتا ساید یہاں پہ کافی کم لوگ آتے ہوں گے تو اس جگہ پہ بھی کافی سارے مزار ہیں اور وہاں پہ یہاں پہ بھی کافی سارے مزار ہیں اور یہاں پہ اوپر لکھا ہوا ہے مولا علی پنجتن یا گوز گیبن سپیر باوہ کی درگا ہے اور یہاں پہ کافی سارے گھوڑے جو ہے وہ لگائے ہوئے اس طرح سے کچھ منت کی ہوگے کچھ بھی یہاں کی جو ڈیٹیلز ہے وہ مجھے نہیں پتا انساءاللہ ڈیٹیلز سے معلوم ہوگی تو آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کروں گا تو کام سے آیا تھا یہاں پہ درگا کی کیکس میں مجھے مل گئی تو میں یہاں پہ آگیا جارت کرنے اے سوچا یہاں پہ جارت کروں گا اور ویڈیو بناوں گا آپ لوگ کے ساتھ سیئر کروں گا تو جو جو میں نے دیکھا نمی step재 میں نے ویڈیو بنایا ہے اور آپ لوگ کے ساتھ سیئر کیا ہے نہ پاسی زیادہ ڈیٹیلز مجھے نہیں پتا یہاں پہ کوئی تھا بھی نہیں اور میری بھی یہاں پہ فرس ٹائم حاضری ہوئی ہے انساءاللہ پھر کبھی دیکھو آؤں گا تو ویڈیو بناوں گا اور جو بھی ڈیٹیلز ہوگی نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ سیر کروں گا انساءاللہ تو ویڈیو کو ہم یہی ختم کرتے ہیں چلتے ہیں ملتے ہیں کوئی اور نئی ویڈیو کے ساتھ سب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں آدھ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ